السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام بورابندے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام سبد النگر ہے جہاں تقریباً نووت فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے ان میں اکثریت پسے ماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارہ کرتی ہے مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہیں بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہیں الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لئے سوگز زمین فارٹیون لاکھ پچھتر ہزار روپے میں خریدے ہیں جس کا بیانہ پانچ لاکھ روپے بطور قرض لے کر کر دیا گیا ہے تین ماہ کی مدت میں باقی چھتیس لاکھ پچھتر ہزار روپے دینا ہے لہذا آپ حضرہ سے گزارش ہے کہ اس کارے خیر کی کامیابی کے لئے دعا فرمائیں نیز اپنے اور اپنے مرہومین کے لئے سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں ایک گز کی قیمت کے ذریعے سے یا ایک اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا ایک مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لئے ان نبرات پر فون کریں فتنے بہت سے ہیں اور ہر دور میں فتنے اس دنیا میں ہوتے رہے ہیں خصوصاً ہماری اپنی چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ کا ہم جائزہ لیں تو بہت سے فتنے اس دوران وجود میں آئے لیکن جو فتنہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ وہ فتنہ ہے جس کا تعلق ایمان سے جس میں مبتلا ہو کر آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بٹھے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بٹھے وہ فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے اسی لئے فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے جو اس پوری امت کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ کہلاتا ہے وہ ہے دجال کا فتنہ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے اور یہ فتنہ ابھی وجود میں نہیں آیا ہے امت کو اس سے بہت ہی چھوڑی آواز امت کو اس سے سابقہ نہیں پڑا ہے اس لئے کہ اس فتنے میں سب سے زیادہ لوگ متاسد ہوں گے ایمان کے لوگوں کا ایمان متاسد ہوگا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کی مسلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو اتنی طاقت دے گا کہ وہ قبر سے مردے کو زندہ کر کے اٹھائے گا آج آپ ان گمراہ فتنے کے لوگوں سے ہمارے احباب کی گفتگو یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہیں گوھر شاہی کا فتنہ ہو یا دوسرے فتنے ہو ان کے مبلغین سے ہمارے مجاہدین ختم نبوت سے جو گفتگو ہوتی ہے اس کی ویڈیو کیلی پہ آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیوں متاثر ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن دجال سے جو لوگ متاثر ہوں گے وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ قوت دیں گے کہ وہ قبر سے مردے کو زندہ کرے گا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروانے کی کوشش کرے گا یہ فتنے جو دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہوں گے ان سے تو زندہ لوگ متاثر ہوں گے جو انتقال کر گئے قبروں میں جا کے آرام کر رہے ہیں وہ محفوظ ہیں لیکن دجال کے فتنے سے نہ زیر زندہ لوگ متاثر ہوں گے بلکہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے قبروں سے زندہ کریں صرف وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکے گا وہاں کے لوگ اور وہاں کے مرہومین جو وہاں قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گی مدینہ منورہ کے پاس وہ پہنچے گا تو اسے روک دیا جائے گا اسے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اس حسار سے جہاں اسے روکا گیا ہے ایک مسلمان وہاں سے باہر نکلے گا تو دجال اور اس کے ہواری دیکھیں گے اسے بلائیں گے اس سے دجال گفتگو کرے گا اور اپنی ربویت کا اقرار کرانا چاہے گا وہ اللہ کا بندہ انکار کرے گا تو دجال اسے آدھا آدھا چیر دے گا سر سے لے کے پیر تک اس طرح اسے دو ٹکڑوں میں چیر دے گا اور چیرنے کے بعد اسے پھر جوڑ کر زندہ کرے گا اور زندہ کرنے کے بعد اسے کہے گا کہ اب تو تو مجھے خدا مان لے رب مان لے تو وہ کہے گا کہ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے اور یہ کہے گا کہ میں نے سن رکھا ہے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس اس طرح ہوگا دجال یہاں تک آئے گا اور ایک مومن بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا کہ دجال اسے دو ٹکڑوں میں اسے کاٹ دے گا تقسیم کر دے گا اور پھر اسے جوڑ کر زندہ کرے گا اور زندہ کر کے اس سے اپنی ربویت کا اقرار کروانا چاہے گا تو وہ اللہ کا بندہ انکار کرے گا فرمایا میں نے سن رکھا تھا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ خوش نصیب بندہ میں ہوں گا جس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی دا میسچ میڈیا چینل بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہے تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موچ انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب دین کی اہم خیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے ربط کرے 8309475649